بسم اللہ الرحمن الرحیم باتوں کا ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں پینشنر سے یعنی جو ریٹائرڈ امپلائز ہیں ان کے جو پینشن کے حق دار ہیں ان کو بھی ان رولز کا پتہ ہونا چاہیے اچھا جو نیو بات سامنے آئی ہے کہ عدالتوں میں پینشنرز کو گالیاں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ خفیہ شادی کی ہوئی ہے اور فیملی میمبرز کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور اگر وہ امپلائز یعنی جب اس کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے کچھ سالوں کے بعد اگر پینشنرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بیوی آ جاتی ہے اور خود کو حق دار قرار دے دیتی ہے کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں اور مجھے بھی پینشنرز ملنی چاہیے یعنی وہ کلیم کرے پینشنرز کو تو اس میں پھر ان کی آپس میں لڑائی چھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں پینشنرز کو تو پینشنرز کو اس وقت دعا کی ضرورت ہوتی ہے گالیوں کی نہیں ہوتی ہے اس نے ساری عمر لگائی ہوتی ہے سروس کی ہوتی ہے تو تب جا کر پینشنرز ملتی ہے تو اس طرح کے مسئلے سے بچنے کے لیے ان بیرسمنٹ سے بچنے کے لیے ان ایشیوز سے بچنے کے لیے اب اس پینشنرز کو کرنا کیا ہے اگر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایشیو ہو کیونکہ یہ ریر کیسیز ہوتے ہیں لیکن علم ہونا چاہیے اب ڈاکومنٹیشن پوری کریں اگر ڈاکومنٹیشن آپ کی کمپلیٹ ہے تو آپ کی جو تیسری بیوی ہے یا دوسری بیوی ہے وہ بھی پینشن کی حق دار ہوگی یہ تو ہو گیا خفیہ شادی یعنی خفیہ شادی میں بھی بیوی حق دار تب ہوتی ہے جب ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے اور لے پالک بچے یعنی اڈاپٹڈ بچے ہیں اگر آپ نے وہ بچہ لے کے پالا ہے وہ بھی پینشن کا حق دار ہوتا ہے جب آپ نے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی ہوتی ہے اپنا وارس ڈیکلیئر کیا ہوتا ہے تب وہ آپ کی پینشن کا بھی حق دار ہوگا اگر آپ یہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیں گے ان تمام مسئلے مسائلز کو پہلے سے ہینڈل کر لیں گے سارٹ آؤٹ کر لیں گے آپ کے پاس یہ انفارمیشنز ہوں گی تو آپ کی ڈیتھ کے بعد اس طرح کے مسئلے مسائل لوگ آپ کے بارے میں یا آپ کو بھرا بھلا نہیں کہیں گے تو اس چیز سے بچنا ہے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ باقی دوستوں تک بھی ہماری یہ جو انفارمیشن ہے یہ پہنچ سکے ان کے نالج میں اضافہ ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ